بچے سونے سے پہلے مانگتے ہیں سٹوریز اور ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہیں سٹوریز کچھ یاد ہوتی ہیں جو ہمارے ماباب نے سمائی ہوتی ہیں تو اب چیٹ جی بیٹی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کی ٹونڈ ڈیفائن کر سکتے ہیں مورل لیسنز ڈیفائن کر سکتے ہیں بچوں کو کوئی کیریکٹر پسند ہے تو اس کیریکٹر کی سٹوریز بنا سکتے ہیں فر ایکزامپل وہ کوئی جنگل کا شیر ان کو پسند ہے یا کوئی کارٹون دیکھتے ہیں جس میں ان کو کوئی کیریکٹر پسند ہے آپ اس کیریکٹر کی ایڈوینچرز بنوا سکتے ہیں چیٹ جی بیٹی سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں بہت سارے ایڈیشنز کر سکتے ہیں ہر روز چیٹ جی بیٹی کو کمانڈ دے سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس چیٹ جی بیٹی بلس ہے تو آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا موبائل ہوگا آپ کے پاس آپ ایک ٹاپک لکھیں گے آپ کو سٹوری مل جائے گی آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک لکھنا ہوگا پر ایکزامپل مدسر گوز ٹو سی یا پھر آپ لکھیں گے مدسر گوز ٹو دہ ماؤنٹین باقی سارا خود خود کرے گا چیٹ جی بیٹی بداؤٹ انی کانٹیکس کیسے جی بیٹی اس کے ثورت دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کو آپ دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو آپ بیٹ ٹائم سٹوریز بنا سکتے ہیں اور دوسرا آپ کبھی بیٹھک کرنی ہو شام کو بیٹھنا ہو بچوں کے ساتھ اور ان کا سٹوریز نہ رہی ہو یہ اس چیز میں بھی یوز ہو سکتا ہے تو اب آپ نے بچوں کی سٹوریز جب بنانی ہے تو سمپلی آپ نے چیٹ جی بیٹی سے پوچھنا ہے اور میں آپ کو کمانڈز بتاتا ہوں جن سے اچھی سٹوریز بن سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کے پاس چیٹ جی بیٹی فور ہے میں پہلے تو 3.5 کے ساتھ ہی کرتا ہوں اور پھر اگر آپ کے پاس چیٹ جی بیٹی فور ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس سے تھوڑا سا ایڈوانس کیسے جا سکتے ہیں مگر فرق زیادہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایڈوانٹیز ہو جاتا ہے تو میں دونوں پر آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی میں لکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کمانڈ ہو سکتی ہے میں نے کمانڈ لکھ دی ہے میں نے اس کو بولا ہے ایک مائک دا منکی نام کے کیریکٹر ہوگا اور یہ ایک بچہ ہے اور مجھے آپ کی یہ سٹوری چاہیے جو شوکیس کرے مورا لیسنس ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائٹل دیتا جاؤں یہ بڑی امپورٹن کمانڈ ہے میں آپ کو ٹائٹل دیتا جاؤں گا اور آپ نے سٹول لینڈ کریئیٹ کرتے جانا تاکہ آپ کو بار بار کمانڈ دنی پڑے یہ سارا پرپس ہوگا کہ بچے لیسن لرن کریں وہ جنگل میں رہتا ہے اس کے فرنڈز کے آپ نام چوز کر سکتے ہیں اور آج کا جو سٹوری ہے وہ ہے مائک لرنس ہاؤ ٹو شیئر ٹھیک ہے اب میں اس کو ایٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی سٹوری ہو گئی جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اگر پاؤس کر کے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں تو اچھا اب کیا بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ سٹوری چھوٹی ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں میک اٹ میک اٹ لاؤگر ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سو زیادہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہے ڈیٹیل دے رہا ہے یہ آپ کی سٹوری ہوگی جو آپ بچوں کو بیٹ ٹائپ پر پڑھ سکتے ہیں اب جو میں آپ کو کمال کی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ نے اسی چیٹ میں آنا ہے تو آپ نے اس کو ساری کمانڈ دوبارہ نہیں دینی آپ نے اس کو بولنا ہے نیکسٹ ٹائٹل ایز پہلا تھا مائک لرنس ہاو ٹو شیئر اب اگلا ٹائٹل ہے مائک لرنس ٹو فرگیو ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ فرگیونس سکھائی جائے گی پھر آپ شیئرنگ سکھا سکتے ہیں نوٹ شاوٹنگ سکھا سکتے ہیں ایڈجسٹنگ ویڈیور برادر سسٹر سکھا سکتے ہیں اور آپ مزے کی بات ہے کہ آپ اس کو بھی بول سکتے ہیں لے جی فیسنگ فیئر کائننس چیلنج آنسٹی ایمپتھی تو یہ آپ بچوں کو سٹوری سنا سکتے ہیں اور بچوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی ایڈجوکیشن کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ چیٹ جی بی ٹی فور کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کے پاس چیٹ جی بی ٹی فور ہے اچھا 3 میں اگر آپ نے سارے لیے ہیں تو شروع کے لیسن میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب چیٹ شروع ہوتی ہے اور جب چیٹ کافی زیادہ لبی ہو جاتی ہے تو جب فری والا ورجن ہے وہ شروع کی کنورسیشن کو بھول جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کو کوپی پیسٹ کر کے نیچے دوبارہ پیسٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس چیٹ جی بی ٹی فور ہے تو آپ سمپلی اس کو کیا کریں گے کہ آپ پہلے یہ والا جو ہے یہ میں کوپی کر لوں ٹھیک ہے ایسے میں نے کوپی کر لیا اب آپ چیٹ جی بی ٹی فور پہ جائیں گے اور آپ جائیں گے اپنے جی بی ٹیز میں مطلب آپ کریئٹ کریں گے جی بی ٹی تو آپ کریئٹ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ کریئٹ پہ کلک کر دیں گے جس کے اندر آپ اس کو بول دیں گے کہ بھئی میں ہر بار یہاں اس جی بی ٹی پر آیا کر ہوں اور وہ کیٹس کی سٹوری تم مجھے بنا کر دے گیا کرنا تو سمپلی وہ ہر بار آپ کو صرف ٹائٹل مانگے گا یا آپ صرف ٹائٹل دو گے اور آپ کو ایک سٹوری کر کے دے گا تو آپ کو کوئی بھی بیک اینڈ پورت کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے کنفیگر میں جانا ہے یہاں پہ اسٹرکشنز میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس میں آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا چیٹ جی پیٹی کرییشن میں جا سکتے ہیں لیسے میں ایک دفعہ جسٹ ان کیس دیکھنوں کہ یہاں پر کوئی سٹوری والا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو یہ ایک اچھا ہو سکتا ہے سٹوریز ورن نہیں ہے تو یہ ایک اچھا جی پیٹی ہو سکتا ہے جو آپ کریئیٹ کر کے یہاں پر فیچر بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہاں ہے ٹھیک ہے سٹوریز اور سٹوری برد یوزنگ سٹوریز پلگن سٹوریز کریئیٹ سٹوریز رسکرپشن ریڈیٹ اگلیمیٹر بہت دوارہ پر ہاں کچھ ہے مگر کٹ سٹوریز نہیں ہیں بیٹ ٹائم سٹوریز تو یہ آپ کے پاس بیٹ ٹائم سٹوریز والے ہیں بگر آپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیا کرنا بینگ اپ موم سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگیج کیسے کر رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ کیسے کونسی گیمز کھیل رہی ہیں ان کو سکھا کیسے رہی ہیں اور آپ یہ بھی چاہیں گے آج کے دور میں کہ وہ موبائل یا ٹیبلٹس پر بہت زیادہ ٹائم سپنڈ نہ کریں تو آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا پرسنلائز سینریو بتا سکتے ہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گیمز ہیں وہ شاید آپ کے بچوں پر اپلیکیبل نہ ہوں آپ کی سچویشن پر اپلیکیبل نہ ہوں یا کچھ انگیجمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جن کو آپ لائک نہیں کرتی ہیں بچے لائک نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پرسنلائز انگیجمنٹ پلان دینا بہت ضروری ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں جی تو چیٹ جی پی ٹی پر آ کر میں نے ایک کمانڈ لکھی ہے ہائے ہائیم آم موم لکنگ فر سم فن ان ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز فر مائی ٹو لولی کیڈز ایم آئن لائن آپ نام بھی بتا سکتے ہیں آپ پھر اس کے بارے میں ان کا بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے اور ان کی ایج کیا ہے ان کا سکیجول کیا ہے پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جائے بھی بھائے اور سکرین اب آپ نے ایک زبردستہ بتا دیا تو آپ کو یہ ساری گیمز مل گئی ہیں جن کو آپ کھیل سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے مطابق آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ اب میں مجھے لکھ دوں اردو میں بھی لکھ کے دے سکتا ہے آپ اگلی کمانڈ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے فر اگزامپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور چاہیے ہو ورائٹی چاہیے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اگلی کمانڈ میں بتا سکتے ہیں کہ اگر فر اگزامپل اس نے چار طریقے بتائیں پانچ طریقے بتائیں آپ کہیں these five are nice tell me five more which are different تو وہ آپ کو پھر اور کچھ طریقے بتا دیں گے جیسے کہ یہ بہت بہت کام کی چیز ہے recycled material art collect recyclable material like card boxes, toilet paper rolls egg cartons, bottle caps bottles even کچھ bottles بھی استعمال کر سکتے ہیں encourage emma because emma کو arts پسند ہے to use these materials to create sculptures collages اور even functional art like pencil holders bird feeders what not دیکھیں کتنی زبردست قسم کی activity آپ کو مل گئی تو آپ یہ command use کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح کی زبردست activities دے سکتی ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو پانچ ملی ہیں تو آپ آگے سے یہ بولیں گے میں نے اسے بولا these five are nice give me five more تو اب آپ کو پانچ اور activities ملیں گی emma اور lime کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پانچ مل رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کی activities align کرنے میں بہت کام آسکتا ہے مددنے کھانا وانا تو پکانا سیکھ لیا ہے اب آپ یہ چاہیں گی کہ کچھ اور tips آپ کو دی جائیں تو اس میں ایک بڑی important tip ہے جس سے تقریباً ہر ماہ گزرتی ہے اور وہ ہے postpartum depression تو postpartum depression میں چارجے بیٹی آپ کا کیسے ساتھ دے سکتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا دیکھیں جب بھی آپ depression سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی counselor مل جائے آپ کو کوئی سننے والا مل جائے تو آپ کا کافی relief مل سکتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں تو اگر آپ کو سننے والا کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو بڑے اچھے answers بھی کرے اور ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہو تو یہ کافی حد تک بہتری لاسکتا ہے even though اس میں family کی support بہت ضروری ہوتی ہے آپ کے husband اور آپ کے ماں باپ اور باقی surrounding لوگوں کی support بہت ضروری ہوتی ہے مگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ کیسے اس سے مدد مانگی جا سکتی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پرامٹ دی ہے کہ میں 27 years old mom who gave birth to a boy and I'm medically okay the birth was natural and I have started feeling depression after 2 months of the birth I feel bad at times and sometimes even I think about the worst scenario which is death can you help me with that تو آپ کو آنسل کرتا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ advises دی دی ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے تھوڑی زیادہ بات کریں تو let's ask charge pt میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کیا مجھے آپ جو ہے وہ تھوڑی اور بات کر سکتے ہیں question کر سکتے ہیں مجھے console کر سکتے ہیں تو اب charge pt کہ of course I'm here to listen and support feel free to share as much or as little as you're comfortable with to start could you tell me a bit more what you've been feeling lately what are some of the specific thoughts or emotions that have been weighing on you I'm doing spice up definitely I have constantly feel sad and I don't like to talk to anyone my husband do not understand my situation so now you can see he talk you could try saying something like I know it's hard to understand what I'm going through but I'm really struggling with my emotions right now it's not your fault I don't expect you to fix it but I need your support can we talk about ways that can help me feel better you might also consider involving your husband in your treatment process by inviting him to a company and stuff like that of course in this case mom is this isn't what I expected overcoming the postpartum depression so now the secret source is that you can get this book ask so I can ask this I have this book this isn't what I expected overcoming postpartum depression so now we summarize how you don't read the book so how you don't so let's see can you outline that book for me so you can see that it is an introduction understanding postpartum depression impact treatment options coping skills so now we have option number two this section provides an overview of postpartum depression including its symptoms causes risk factors now I have told you that as a doctor you tell me postpartum ppd so you tell me what understand what you explain this way you see you how you copy a book book you can read if you don't have have depression you can discuss you can you have you can if you a big problem which surprise is that you imagine if you solve you اور آپ دیکھیں کہ کیسے چیٹ جی پیٹی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈیمو کر کے بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے چیٹ جی پیٹی سے پوچھنا ہے کہ میں کیا کیا کھانے بناوں اور پھر آپ نے ساتھ ہی چیزیں نوٹ کرتے جانا ہے جو آپ کی فیملی کو پسند ہے یا جس چیز میں آپ کو فیڈبیک اچھا مل رہا ہے آپ بریانی اچھی بناتی ہیں آپ یہ والا سالن اچھا بناتی ہیں آپ اس کو نوٹ کرتی جائیں اور اس کے بعد میں چیٹ جی پیٹی کو بتائیں اور پھر اس کو بتائیں کہ اس طرح کی اور کیا ڈیشز ہو سکتی ہیں اس میں ویرییشنز کیا ہو سکتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو بتا دیں کہ تیس دنوں کا پلان تیار کر دو اور پھر بتا دو میری فیملی کو یہ چیزیں پسند ہیں تو اس کو انسرٹ کر دو تو وہ ہر ہفتے یا ہر دو دنوں بعد ہر پانچ دنوں بعد ہر دس دنوں بعد دیپنڈنگ ہونے آپ کو کتنا پسند ہے وہ چیز انسرٹ کر دیتی ہیں اور آپ کو ایک میل پلان دے سکتے ہیں آپ کو تین وقت کے کھانے کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو میں ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ یہ مومز کا بڑا ہی ایک پرابلم سالف کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں سب سے پہلی میں نے اس کو کمانڈ دی ہے دو یو نو دن نیمز اف سم پاکستانی ڈشز تو آپ کے سامنے وہ بہت ساری ڈشز کے نام دے رہا ہے پندرہ نام دے دیئے ہیں تو میں اس کو فردر ریفائن کر سکتا ہوں میں اس کو بول سکتا ہوں کہ مجھے سویٹ ڈشز نہیں چاہیے مجھے ایسی ڈشز چاہیے جو لنچ میں یوز ہو سکتی ہیں تو میں اس کو بولتا ہوں اب میں نے اس کو بولا ہے کہ مجھے صرف وہ چاہیے جو میں لنچ یا ڈینر میں استعمال کر سکوں اور مجھے سویٹ ڈشز نہیں چاہیے تو اب بریانی نہاری کڑاہی حلیم سیخ کباب ہیں چپلی کباب ہیں آلو گوشت ہے چکن کڑا ہی ہے چکن ہانڈی ہے بیف کورما پھر مٹن کورما ہے اور یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ نام آگئے ہیں آپ ان میں اور ویرییشنز لاسکتے ہیں آپ اور آئیڈیاز دے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے فیملی کو سرپرائز کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فریج میں یا اپنی گھر میں موجود چیزوں کو نوٹ کر کے اس کو بتا سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں کہ بھئی اس سے میں کیا بنا سکتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو لکھا ہے کہ میرے پاس صرف یہ ڈیشز ہیں جس میں پٹیٹوز ہیں سپائسز ہیں گھر پہ جو موجود ہوتی ہیں آنینز ہیں اور کچھ دوسری ویجیٹیبلز ہیں تو بہت سمپل ہے تو آپ بتاؤ کہ میں کیا بنا سکتا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بہت ساری ڈیشز آگئی ہیں آپ سالن میں آلو گوبی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی دوسری ویجیٹیبل ہے وہ گوبی ہے آپ ویجیٹیبل بریانی بنا سکتے ہیں آپ ویجیٹیبل سٹل فرائی بنا سکتے ہیں آپ پٹیٹو اور آنین کا فری تاتا بنا سکتی ہیں یہ کیسے ہے آپ مثال کے طور پر آپ یہ نمبر فور پوائنٹ ہے تو آپ اس کو ایزیلی سمپلی اس کو اٹھائیں اور اس کو بولیں ہاو ٹو میک دس تو اب آپ کو ایک ڈیش بنانے کا طریقہ بتائیے جائے گا کیا کیا چیزیں ہیں کیسے بنانا ہے تو آپ ایمیجن کریں آپ کی لائف کتنی آسان ہو سکتی ہے آپ کو ہر روز سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ بھائی بنانا کیا ہے میں نے آج کے بعد آپ کی یہ پرابلم سوپ ایون دو یہ آئیڈیا پچھلی ویڈیو سے ملتا جلتا ہے میل پلانز ہے مگر یہ اس لیے میں نے سپریٹ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ ایک الگ بڑا سیریس ٹاپک ہے لنچ اپنے بچوں کو دینے کے لیے آپ کون سا بنائیں آپ ان کو سالن اور روٹی تو نہیں دے سکتے تو اب آپ ہیلتی لنچ جس کو پکانا نہ پڑے جو لیک نہ ہو اس طرح کے لنچ آپ کیسے بچوں کو دے سکتی ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈال سکتی ہیں وہ سکھاتے ہیں آپ کو کیسے کرنا جی تو میں نے ایک کمانڈ دی ہے میرا ایک بچہ ہے چھ سال کا جو جس کو میں لنچ بوکس آئیڈیاز یا لنچ بوکسز دینا چاہتا ہوں اور چاہ چاہتی ہوں اور مجھے ہیلتی اور ایزی ٹو ایٹ بیکز ایزی ٹو ایٹ is the most important problem کہ ایزی ٹو ایٹ نہیں ہوتا تو وہ کھاتے نہیں ہیں it can be fun and full of energy اور وہ چیز نہیں کھاتا یہ میں نے اس لئے لکھا کہ اگر کوئی بچہ آپ کا کوئی چیز نہیں کھاتا تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ سارے چیزیں مل گئی ہیں آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ spread peanut butter onto celery stick واو it's an amazing idea with top presents and dried اچھا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ based on this give me a grocery list جو میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں اچھا میں نے اس کو بولا ہے کہ based on the above list مجھے grocery list بنا دو اور اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو انکلوڈ نہ کرو تو یہ اس نے بولا ہے کہ budget friendly list میں نے آپ کو دے دی ہے تو آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں آپ chicken breast slices لے سکتے ہیں آپ whole wheat tortillas لے سکتے ہیں یا پیٹا پوکٹس پیٹا bread جو ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں hummus اگر hummus easily available نہیں ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں آپ easily اسے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ hummus کو گھر پر کیسے بنایا جائے تو آپ کے پاس وہ تیار ہو جائے گا hummus ایک very healthy snack ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد میں اپنے بچے کے لیے ایسے لنچ تیار کرنے ہیں جو وہ کھائیں گے بھی اور دعائیں بھی دیں گے آپ کا